ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف ویلکم بیک قودینوز رات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے دمی میوزیم سے آئے بلاول بھٹو زرداری اور چودری صاحب نے جو ان کے سیاسی کسٹوڈین ہے کیا حال ہے آپ کا میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ویری گوڈ آپ کا کیا حال ہے چود صاحب میں تو ٹھیک ہی رہنا اچھا یہ کافی دن بعد آئے ہیں کدھر چلے گئے تھے اصل انہوں میں ٹھیک راہن لے آگیا اسے کدھر ٹھیک راہن لے ورکشاپ لے گئے گئے اسے ہیں یار کیا مطلب ورکشاپ لے گئے تھے اچھا اسی بندے نہیں ہیں اسی ڈمیاں ہیں اسی ڈمی میوزیم تو آئے ہیں اچھا ڈمی میوزیم کی ایڈوانٹیج لینے کا ماہر ہے یہ شکل میرا کھینڈ مطلب ہے کہ تھوڑی یہ نا ٹیوننگ رہے کسی ہے دی ٹیوننگ فائن ٹیوننگ ہاں جی ہلکی جی کمی بیشی سی مصری صاحب نے کہا لے جو ہونے دی رننگ پوری کرو رننگ نہیں لے کے آیا کیسے ہیں آپ افتاب انکل بیری گوڈ لگ رہے ہیں میند ہوئی نہیں آج تو لگ رہے ہیں آج تو بڑا نکھا رہے لگتا ہے ٹیوننگ زیادہ ہی فائن ٹیوننگ ہوگی ہے چاہیے میں گلوں نلو یہ خراب ہو جانتا ہے اچھا یہ بتائیے آپ کے ابا محترم واپس آتے سنائی دے رہے ہیں کس کی اجازت سے کس پیر نے کہا ہے کہ واپس آجائے ہیں اس گلت جواب میرے کو پچھو اچھا جی آپ بتائیے کس پیر نے زرداری صاحب کو اجازت دیا کہ آجائے ہیں پیر اوف پنڈی شریف نے کس نے پیر اوف پنڈی شریف نے یہ کون ہے میں تانوں نہیں پتا جی واہ پیر اوف پنڈی شریف کون ہے پیر اوف پنڈی شریف بے شمار ہے بہت تو شیغ رشید کو بھی پیر اوف پنڈی شریف کے اچھا ساڑا پیر مارا نہیں ہو سکنا اچھا بلاول آپ یہ بتائیے کہ پنجاب میں آپ نے بہترین قیادت دی ہے کمر زمان کہہ رہا دیکھیں کہ یہ قرائے پر پانی پھیر دیا آپ نے ڈاکٹر آسم جیسے بدنامے زمانہ اور کرپٹ شخص کو آپ نے کراچی ڈیویجن سوپ دیا افتاب آنکل سندھ ہمیشہ سے قربانیاں دیتا آیا ہے ہم پہلی بھی قربانی دیتے تھے ہم آج بھی قربانی دیں گے سر شاہیے سر دیں گے خون شاہیے خون دیں گے مسترین ایسے گلتو انہوں نے منع کی ترسیل انہوں نے ادھا گھنٹے دی موٹر گرم رہنے گے اچھا پتہ گالے کیے یہ بھی میرا مشورہ ہے پنجاب کے کاریس ہاں نے بنائیا اسی نا میں کیا ہے کہ انہوں بناؤ بھولو لانا بندہ ہے یوں چودری حالا کہ تو آپ ککھ نہیں ٹکے تھا بندہ نہیں تو باقی ٹکے کا آدمی نہیں ہے اور جس پارٹی میں جاتا ہے حمیت لے لیتا ہے ایتھو انہوں نے کہا کارلو تو اڈی پارٹی ہاں دی حالت کی ہے یعنی نواز لینگ میں تھا تو بڑی اہمیت کا حامل پیپلز پارٹی میں گیا وہاں اس سے بھی زیادہ ہاں تسی درو اس وقت تجھے تو وہ پی ٹی آئی سے جانا ہے پی ٹی آئی میں بھی جانا ہے نہیں حاجت نہیں جانا پتہ اچھا اسی بات سے مجھے خیال آیا چودری اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نہ آئے تو تم کدھر جاؤ گے افتاب انکل یہ کاف لیگ میں جائے گا کیوں کاف لیگ میں کیوں جائے گا سمپل لاجک اگر پیپلز پارٹی الیکشن نہیں جیتی تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن خود کروایا ہے اچھا اور جب بھی اسٹیبلشمنٹ الیکشن خود کرواتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ پارٹی جیتی ہے ٹھیک اسٹیبلشمنٹ پارٹی کاف لیگ تو وڈی کوئی ہوئی نہیں سکتی اگر اس کی الیکشن نہیں جیتے میں بھی کاف لیگ کے جام رہا اے وی تیدا پیو گی کاف لیگ اچھا جی پارٹی میں ایک طبقہ ہے جو زرداری صاحب کی واپسی کے خلاف ہے وہ نہیں چاہتے کہ زرداری صاحب آئیں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بہت متنازہ ہیں اس لیے پارٹی کے لیے نقصان دے ہوگا سر 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 یہ وہ لوگ ہیں جو پولٹکس کے ڈیالیکٹکس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اچھا جی یہ کیا ڈیالیکٹکس ہیں ہمیں سمجھائیے یہ لوگ کو چیئرمن صاحب کا آنا سبوتاج کر رہے ہیں جی سبوتاج کیوں کر رہے ہیں کیوں ان کی ویسٹیڈ انٹرسٹ ہے آفتاب انکل you should be knowing this میں دس ہے بچہ اگر آ جاندہ انہوں دبکے نہ مار رہا ہوں نہیں نہیں میں کم دبکے مار رہا ہوں ہمارا پیارا نوجوان ہے ایک فیوچر کی قیادت اللہ کرے اس قابل اگر ہو جائے تو اصل گال لے گی کہ زرداری صاحب آن گئے تھے اگر ایکشن دے محول بنن گے اس کی کیا لوجک ہے یہ مشروع ہے توڑے برا دیتا ہے یہ مشروع ہے توڑے لوگ دے سکتے ہیں اس کے بیچے لوجک کیا ہے اصل گال لے گی کہ پوری دنیا نا پھیرا ٹوڑا کر کے نا زرداری صاحب دے اندر دا لیڈر تھک گئے اچھا انہوں نے لوڑ گی ریسٹ دی اچھا اینا مطلب ہے گھر دے کھانیاں دی اچھا باک دی مالشیہ دی یہ سارا کچھ انہیں کہاں ملے گا جیل اچھور کی تھے اچھا یعنی جیل میں آ کر وہ اپنی لائف کو نارملائز کریں گے اور اس دوران ہاں ایس دوران ایلیکشن نے چل دی واج جانے ہی اچھا تے بھائیا دے سی جیلے چھ بیان تے باہر واج جیسے دھول کلو یعنی دے سارا کی کرنا ہندہ سی اے بھٹو سا بیان جنے دے سائی وال جیلے چھ تے کامبہ باہر ہے یوں خانو چھوڑ جاندہ سی اہاں اے جیڑی سٹریٹری جی ہے نا چادری دی انہیں وزیریاں تم مان جانے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے تم کتنے بھٹو ماروگے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا بھٹو 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 اچھا میں بہت حیران تھا کہ یہ نعرہ عام طور پر غلط کیوں لگاتے ہیں لوگ کہ تم کتنے بھٹو ماروگے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا یہ اس کا الٹ ہے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا تم کتنے بھٹو ماروگے لیکن یہ الٹ کیوں محصوف نے غالبا پڑھا ہے یا شاید بی بی نے بھی ایک آت جگہ غلط پڑھ دیا لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں شاعر بیچارے کو چھوڑ گئے جس نے کوئن کیا یہ جس طرح محصوف نے پچھلے دنوں بھٹو دے نعرے لانگے تو دشمن سارے پجنگے دشمن پجے ضرور نہیں پر شاعری سنگے بھٹو دے نعرے وجنگے تو دشمن سارے پجنگے وہ اکثر میں غلط پڑھ دیا کرتا تھا میں نے کہا وان ٹو بکل ما شو تو میں کرتا تھا وان ٹو تھری فور بکل ما شو تبھتے تم سفر صاحب نے شاعر نہیں بڑھن دیتا اے آڈوی سکول جہاں ہی پڑھ دا ہندا سی وان ٹو تھری فور گیو می برگر مینی مور سارے انہیں برگر کھان دا سی کہ برگر دیئے دکانہ آلے کروڑا پتی ہو گئے آقا کے پرنسپل صاحب نے برگر لالے یار توڑا تو پتہ نہیں دماغ خراب ہے کی بھجا چا مجھے یہ ضرور کہتا ہے توڑا تو پتہ نہیں دماغ خراب ہے اے آئی بیٹی پانڈ پڑھا کیتا نا پا اچھا جی آپ نے ایک عجیب سا بیان دیا کہ میں ایک سلکتی ہوئی سرخ لائن ہوں مجھے کوئی سوچ سمجھ کر عبور کرے گا اس کا کیا مطلب اچھا ساری انگلان دا وہ بچھا رہے ہیں وہ آپ پتہ نہیں ہوں دا کیا دن دا ہے بلکہ دے پیوڑ میں پتہ نہیں ہوں دا اچھا ایسے تم اس کے پیوڑ کو انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہو اسے ہر بات کا پتہ ہوتا وہ بہت سیانہ بلکہ بہت قائعان لیڈر ہے اسے سیکٹ بیک پنجاب میں ملا ہے سندھ میں تو آپ حران ہوں گے کہ پچھنے الیکشن سے زیادہ سیٹیں لے گیا تھا وہ اس الیکشن اچھا کی بنجاب چھوڑ بھی بیکھ لانا اچھا ستر تھی تاریخ دورام آگے اگر اکتر کی تاریخ دورا دی آپ نے پر اچھا کی ہو جا سا اچھا میری گال سون اچھا میری گال سون اچھا میری گال سون اچھا بڑا دائنگ کر رہی ان ہوئی گال نا آپ کی کوئی وہ تمہیں کہہ رہا ہے مجھے نہیں کہہ رہا آپ دیکھئے گا افتاب انکل اگلی دفاع ہم ہی آئیں گے پی ٹی آئی کا پتہ بھی کٹ جائے گا پی ایم ایل این کا پتہ بھی کٹ جائے گا پی 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 کا پتہ بھی کٹ جائے گا خلافل زندہ بات اور لیڈر صاحب پی 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 دا پتہ کٹ رہے ہو اور میسٹری نے فون کر دے موٹر پھر گرم ہوگی پتہ انہیں چینہ دی لاتی اس سے وجہ ناسی سی پیک دے خلاف ہے وہ کیوں اچھا چینہ تو موٹر چنگیاں نہیں آ رہی ہیں اچھا چودری میرا ایک سنجیدہ سوال ہے تم سے یہ بتاؤ کہ بلاول کی گرومنگ کون کر رہا ہے پولیٹیکل گرومنگ اس کی کوئی ایک بندہ دو بندے کون ہیں جو کر رہے ہیں ہاں جی وہ ہندہ کیے تھے دستو یعنی سیاست کے اسرار و رموز کون سمجھاتا ہے بلاول کو اس کی ٹریننگ کون کر رہا ہے صرف ترہاں آپ کو یہ تھی نگے داشت کون کر رہے ہیں اے حساس و مروس اے قدری پایا بچھا اے مروس نہیں اسرار و رموز اے اس کی وجہ ہے کہ بلاول صاحب در مسئلہ ہے جو کوشش آگے نا یہیں کرتے کیا کرتے اے 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 اسی دو بندے رکھیں ٹیڑی انہیں بہو اپا دلیں تاکہ انہیں دہ دھیان اپنی غریب آم آن رہو ہے ہور دے کدر نا جاوے ہاں ور میں انہیں چارجو ناکہ کرتے رہنے انہیں دہ سٹیپ چونوں میں نوی آگیا ہے اچھا جی ایک اور سوال اے میرے کل پوچھ لے تسی چلے ہیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں یہ بتائیں کہ ایان علی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اے دکل پوچھو نہیں نہیں میں تمہیں سے پوچھ رہا ہوں چودری بتاؤ ایان علی سے ملے ہو سر میں پاگلہ اونا نو ملا اونا نو اونا نو نے اچھا ہے وہ اونا نو ہے ہاں جی تو کون ملتا کون ہے سر یہ آلہ کی عادت دن معاملین سانتے کخ پتا نہیں ہے سر میرے لیول دا سوال کرو نا تسی ایان علی سے کرنا ہے میں ایک ممولی ور کرا میرے کل تسی پینو بھومیری دا پوچھو میرے کل نظیرہ کہنچی دا پوچھو علماس بھو بھی دا پوچھو تسی صدہ ایان علی دا پوچھ لے میرے کل اچھا یہ بتاؤ سارا وقت سیاست کوئی دیتے ہو یا کچھ اور کام بھی آتا ہے تمہیں لوگی حضر کی طرح کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا اچھا بلاول ایک بات آپ سے پوچھنا چاہیں گے ہم کہ یقینا فن خطابت اوریٹری آپ نے اس میں بڑی مہارت حاصل کی جس لائک یور گرینٹ پا جس لائک یور مدر لیکن میں نے محسوس کیا کہ آپ جلسہ عام اس طرح نہیں کرتے آپ عوام سے خطاب اس طرح نہیں کرتے نا شاید کر سکتے ہیں جس طرح آپ کسی سیمنار کو ایڈرس کرتے ہیں یونیورسٹی کالج میں تقریر کرتے ہیں یہ فن کو بڑا عام نہیں ہے اور جب تک آپ اس میں محارت حاصل نہیں کریں گے آپ اچھی تقریر نہیں کریں گے اس وقت تک تگڑے لیڈر نہیں بن سکتے آپ ایٹی کڑی گالے نواز شریف تقریر نہیں آنے دی وہ لیڈر نہیں بنے آنے نہیں نہیں یہ بات مثال آپ نے ٹھیک دیا لیکن نواز شریف لیڈر نہیں ہے نواز شریف وزیر اعظم ہے وزیر اعظم ہونا اور بات ہے لیڈر ہونا اور بات ہے بھائی ہم بھٹو کی مثال دے رہے ہیں بھٹو وزا لیڈر بھٹو کو کبھی وزیر اعظم کے طور پر یاد نہیں رکھا جاتا بھٹو کو بطور لیڈر یاد رکھا جاتا نواز شریف ایک ہزار دفعہ الیکچن جیت کے آج ہیں وہ وزیر اعظم ہی بنیں گے لیڈر اگر ہوتے اب پنجاب میں رہوں گا مرسو مرسو پنجاب نگیسو یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی ہم ہی جیتیں گے یہ بازی یہ بازی یہ بازی یہ بازی چوتی نظرات آج کی شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنا سے موسیقی